موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون آج میری کچن میں بننے جاری ہیں سپائیسی جوسی اور پرنچی سی چکن سٹکس بہت ہی ایزی ریسی پی ہے بہت ہی کم ٹائم میں آپ کی زبردست سی ڈش ریڈی ہو جائے گی سب سے پہلے ہمیں چاہیے چکن پونلس چکن میں یوز کر رہی ہوں 400 گرامز ان کو چھوٹی کیوبز میں ہم کٹ کر لیں گے اور اس کو ہم میرینیٹ کریں گے سب سے پہلے ہم اس میں آٹ کریں گے نمک 1.5 تی سپون آدھکوٹی میرچ 1.5 تی سپون کارلک پاوڈر 1 تی سپون کالی میرچ 1.5 تی سپون یہ چکن سٹکس ہم تھوڑی سی سپائیسی بنایں گے اور اب اس میں ہم ایٹ کریں گے تھائی سوس جس کو سمبل سوس بھی کہتے ہیں اگر آپ کی پاس یہ آویلیبل نہیں ہے تو آپ سریچا سوس بھی آئٹ کر سکتے ہیں مسترڈ اس میں جائے گا 1 تی سپون سویا سوس 1 تی سپون چیلی سوس 1 تی سپون اور وینگر اس میں جائے گا 1.5 تی سپون اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کر کے 20 سے 25 ملت کے لیے میرینیٹ ہونے رکھ دیں گے آپ چاہے تو اس مٹیریل کو فریز بھی کر سکتے ہیں اب ہم ایک باول لیں گے بیٹر بنانے کے لیے میدہ ہم اس میں لیں گے 3 تی بل سپون کون فلور اس میں جائے گا 1 تی بل سپون بیکنگ کورڈر اس میں ہم یوز کریں گے 1 تی سپون اور تل white sesame seeds جو ہیں وہ تقریباً 1 تی بل سپون ہم لیں گے روستڈ ان کو بلکل لائٹ سام روست کریں گے اور ایک انڈا اس میں جائے گا اور اوائل میں اس میں ایڈ کروں گی تقریباً ایک سے ڈے ٹی سپون کے برابر اوائل ایڈ کرنے سے ہمارا جو چکن ہے تھوڑا کرسپی اوپر لے رہا جائے گی کرنچی سا ہو جائے گا اور اس کا ہم جو بیٹر بنائیں گے وہ تھنڈے پانی سے بنائیں گے 2 تی بل سپون کے برابر میں میں نے تھنڈا پانی لیا اور اس کا ایک سمودھ سا بیٹر بنائیں گے اس کا بیٹر ہم نے نہ زیادہ پتلا بنانا ہے اور نہ زیادہ گاڑا نارمل سی کنسسٹینسی والا ہم نے بیٹر بنانا ہے اس طرح کا اور اب ہم اس بیٹر میں ایڈ کریں گے میرینیٹیڈ چکن اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے آپ چاہے تو یہ چکن چھوٹے زپ لوگ بیگز میں ڈال کے فریز بھی کر سکتے ہیں اور پھر جب آپ کبھی دل کرے یا کوئی مہمان آئے تو اس کو جسٹ آپ نے فرائی کرنا ہے سٹکس پہ لگا کے یا آپ پلین بھی یہ فرائی کر سکتے ہیں یہ بہت ہی جوسی ٹیسٹی اور ٹینڈر سے بنتے ہیں اب ہم ایک بڑے سائز کی پیاز لے لیں گے اور اس کو اس طرح کیوبز میں کات لیں گے آپ چاہے تو اس میں شملا مرچ اور بروکلی بھی آٹ کر سکتے ہیں ساتھ ہی ہم میڈیم سائز کی شاشلک سٹک لے لیں گے شاشلک سٹکس جو ہیں وہ تین سائزز میں آتی ہیں تو میں میڈیم سائز کی یوز کر رہی ہوں یہ ایزی لی آپ کو کہیں سے بھی مل جائیں گے اور اب اس پہ ہم اپنا چکن سیمبل کریں گے پیک ہم چنگ چکن کا اٹ کریں گے اور ایک پیاز کا کیوب اٹ کریں گے اور اس طرح ہم اپنی سٹکس بنا کے ریڈی کر لیں گے ساتھی ہم اس پہ تھوڑا تھوڑا اپنا بیٹر بھی لگاتے رہیں گے اس طرح ہماری سٹک ریڈی ہو جائے گی سٹکس میں نے بنا کے رکھ لیں گے تو ہم انہیں فرائی کر لیں گے انہیں آپ دیپ فرائی بھی کر سکتے ہیں شیلو فرائی بھی کر سکتے ہیں اوائل میں نے پری ہیٹ ہونے رکھتی ہے ایک بڑی کڑاہی کے اندر اب ہم انہیں سلو سے میڈیم ہیٹ کے اوپر دیپ فرائی کر لیں گے ان کا کوکنگ ٹائم ٹین ٹو 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 مینٹس ہے پہلے پانچ منٹ انہیں ہم میڈیم ہیٹ پہ فرائی کریں گے اور اس میں آپ نے زیادہ چمچ نہیں لگانا وانا ان کا جو بیٹر ہے وہ اتر جاتا ہے بہت ہی ایزی سی ریسپی ہے آپ اسے فرائی ریس کے ساتھ سرف کریں یا کسی سوس کے ساتھ میں انہیں سوس کے ساتھ سرف کروں گی مایونیز اینڈ مسترگ سوس کے ساتھ یہ چکن سٹکس ہم بچوں کو لنچ بکس پہ دے سکتے ہیں اور بچے بہت ہی شوق سے کھائیں گے انہیں پسند بھی آئے گی سیم یہی ریسپی ہم لوگ فرش کے ساتھ بھی ٹرائے کر سکتے ہیں وہ بھی بہت ہی مزیدار بنتی ہے آفٹر فائف مینٹس اب ہی نئے ہم ٹرن کر لیں گے اور فلیم اپنا ہائی کر لیں گے یہ آلماسٹ کوک ہو گی ہیں اب صرف ہم نئے نئے کلرڈ دےنا ہے یہ بہت ہی جلدی کوک ہو جاتی ہیں اب بارہ مینٹ ہو چکے ہیں اور چکن ہمارا بلکل کھولی کوک ہو گیا ہے اب اسے ہم ڈش آؤٹ کر لیں گے پیپر ٹاول کے اوپر حضر دار اور جوسی سی پرنچی سی چکن سٹکس آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں اور اس کا فیڈبیک مجھے ضرور دیں اب انہیں ہم ڈش آؤٹ کر لیں گے یہ دیکھیں کپنی جوسی سی چکن سٹکس بنی ہیں اور اندر تک پکی ہوئی ہیں اسے آپ ایپل اور کارن سیلڈ کے ساتھ سرف کریں ساتھ مایو اینڈ مسٹرڈ کی ڈڈ بنا کے سرف کریں بہت ہی مزیدار بنتی ہیں اور امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی زبردستی ریسپی ضرور پسند آئے گی آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں گے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنی دعاوں میں ہمیشہ مجھے یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی